بابر آزم بنگلہ دیش کے خلاف ایک مرتبہ پھر ناکام بابر آزم گیارہ سکور بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں بابر آزم پر کافی تنقید ہو رہی ہے بابر آزم گیارہ رنز بنا کے آؤٹ ہوئے آج بابر آزم کو چھ سو سولہ دن ہو گئے ففتی کیے ہوئے ٹیسٹ میں بابر آزم نے اپنی آخری ففتی سولہ ایننگ پہلے کی تھی اس کے بعد بابر آزم کی کوئی ففتی نہیں ہے بابر آزم نے دو ہزار اکیس میں اپنی آخری ففتی کی اب بابر آزم نے چھ سو سولہ دن ہو گئے ٹیسٹ میں کوئی ففتی نہیں لیکن بابر آزم جو کہ پاکستانی سٹار بلے باز ہے ان پر کافی تنقید ہوتی ہے ان کا نام رکھا گیا ہے زمبابر بابر آزم کے اب تک زمبابا کا خلاف دو سینچری ہیں اور اسٹریلیا کے خلاف پانچ انگلینڈ کے خلاف پانچ نیوزیلینڈ کے خلاف چار اور ساؤت افریقہ کے خلاف دو سینچری ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف بابر آزم کا ریکارڈ کافی اچھا ہے سریلنکا کے خلاف بابر آزم کی چھ سینچری ہیں اور ویسٹر ڈیس کے خلاف بابر آزم کی پانچ سینچری ہیں بنگلہ دیش کے خلاف بابر آزم کی دو سینچری ہیں بابر آزم کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے بابر آزم اور دوسرے کھلاڑیوں میں فرق کیا ہے اس سے پہلے آج سے پہلے پاکستانی ٹیم میں جب بھی کوئی مین کھلاڑی آتا تھا اس کے ساتھ دو تین اور کھلاڑی بھی ہوتے تھے ساتھ دینے والے اگر وہ کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا تو کوئی اور پرفارم کر کے میچ ون کروا دیتا تھا تو اسی لئے تنقید اتنی نہیں ہوتی تھی اب بابر آزم پاکستانی ٹیم میں اکیلے پلئر ہیں جو کہ میچ ون کروا سکتے ہیں اب بابر جب آؤٹ فارم ہوئے ہیں تو سب کو بابر کی اہمیت کا پتہ چلا ہے اب بابر پر تنقید شروع کر دی ہے لوگوں نے بابر سولہ ایننگ میں ففٹی نہیں کر سکے اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو ویراد کولی کی تو ویراد کولی نے بائیس ایننگ کے بعد ففٹی کی تھی ویراد کولی جب آؤٹ فارم رہتے تو ویراد کولی نے بائیس ایننگ میں کوئی ففٹی نہیں کی تھی بابر کو تو ابھی سولہ ایننگ ہوئی ہیں اصل میں بابر آزم پر پوری پاکستانی ٹیم کا انصار ہوتا ہے اب بابر آزم کی وکٹ کے بعد پاکستانی ٹیم کی وکٹیں گرنے شروع ہو جاتی ہیں پاکستانی ٹیم میں بابر کے علاوہ اب کوئی میٹ وینر کھلاڑی باقی نہیں اسی لئے بابر آزم پر کچھ ساتھ بھی بہت تنقید کرتے ہیں لیکن بابر آزم انشاءاللہ جب کم بیک کریں گے اور بابر آزم جب کم بیک کریں گے تو سب کو جواب مل جائے گا ابھی بابر آزم سولہ ایننگ میں کوئی ففٹی نہیں کر سکے بنگرہ دیش کے خلاف پاکستان کے سریز مکمل ہو چکی ہے اب پاکستان کا اگلا ٹیسٹ میچ ہونا ہے ویسٹ ایڈیس کے خلاف اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف ٹیم ٹیسٹ میچ ہونے ہیں اور پھر افریقہ کے خلاف ہونے ہیں